اسلام علیکم احتشام کیچن میں آپ سب کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب فرنس امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج میں بنانے والی ہوں آٹا یا میدہ جو بھی آپ چاہیں لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ میدہ لیا ہے فرنس اور میں میدہ کی مٹھائی یا پھر حلوہ آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں میں بنانے والی ہوں تو اس کے لئے نا ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے فرنس تو آپ میزرمنٹ ضرور کیجئے گا فرنس تو دو کپ میدہ لیا ہے اور میدے کو تھنڈے پانی سے بلکل اسی طرح سے دو لگا لینا ہے تو آٹا کا دو جو ہے نا ہمیں تھوڑا گیلا نہیں لگانا ہے اور نہ ہی ٹائٹ بلکل نورملی لگانا ہے اور اسے نا خلقے ہاتھوں سے گوندنا ہے زیادہ ہمیں گوندنا بھی نہیں ہے اور اس طرح سے نا آٹا کا دو آپ لگا لیجے گا اور آٹے کو نا آپ الگ کسی برطن وغیرہ میں نکال لیجے گا پین میں اور اسے نا اچھے سے نا بلکل پانی سے ڈھک کر کے نا آدھا گھنٹہ کے لیے چھوڑ دیجے گا اس کے بعد نا آپ اسے نا اس طرح سے دیکھیں ہاں دونوں ہاتھوں سے نا بلکل اسی طرح سے ہلکے سے میش کرتے ہوئے جائیے گا اور نہ ہمیں اس میدے کی دودھ کو نکالنا ہے تو اسی طرح سے ہاتھوں سے ایسے میش کر لیجے گا اور اس آٹے کے سارے دودھ کو نکال لیجے گا آٹا یا میدہ کچھ بھی اپلے تو اس طرح سے نکال لیجے گا ایزلی نکل جاتی ہے اور اس کے بعد جب یہ نکل جائے گی تو یہ سارے دودھ آپ نکال لیجے گا اور یہ دھیان رکھے گا آٹا نہیں جانا چاہئے صرف ہمیں دودھ ہی لینا ہے آٹا نہیں لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں جب یہ آٹا اس طرح سے ہو جائے گا تو اس میں کچھ بھی دودھ نہیں بچا ہے تو اب اسے فیک دینا ہے اور دودھ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لے لیا ہے اس کے بعد ہم نے لیا ہے ہم نے دھائی سو گرام میدہ لیا تھا تو اس میں ہم نے دیل اور گھی دیا ہے دونوں مکس کر کے اور کچھ گھڑے مسالے دیئے ہیں اس کے بعد جو ہم نے آٹے کا دودھ کو نکال کر رکھا ہے اسے ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا فوٹ کلر ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد آپ اسی طرح سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے رہیے گا تو دیکھ سکتے ہیں جب آپ الٹ پلٹ کریے گا تو نیچے سے دیکھیں اس طرح سے تھک ہوتا رہے گا تو اسی طرح سے بالکل دیکھیں اس طرح سے تھک ہو جائے گا تو آپ اسے continue چلاتے رہیے گا ہاتھ کو روکیے گا نہیں ورنہ پھر اچھے سے جم گھٹلیا بن جائے گی تو آپ اسے continue اسی طرح سے چلا لیجئے گا تو اسی طرح سے continue چلاتے رہیے گا فرنس تو ریسپی میری اگر اچھی لگے گی تو پلیز مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اس کے بعد نا فرنس جتنا ہم نے میدہ لیا تھا اسی کا ہاف ہم نے چینی لیا ہے فرنس تو ہم نے دو کپ میدہ لیا تھا تو ہم نے ایک کپ چینی لیا ہے اگر آپ تھوڑا میٹھا زیادہ پسند کرتے ہو نا تو اور تھوڑا سی چینی کی کانٹیٹی ہاف پڑھا لیجے گا اس کے بعد دیکھیں ہم نے نا جب چینی ڈالنا ہے نا تو اس کے بعد اچھے سے بھوننا ایسے تو اسی طرح سے نا کانٹینوی بھونتے ہوئے جائے گا فرنس تو دیکھ سکتے ہیں نا اس میں جب آپ جتنی بھونیے کرنا تو اس میں آئل جو ہے نا جو ہم نے گھی اور جو ہے تیل جالا تھا وہ نکل گیا ہے اس کے بعد نا آپ چاہیں تو اپنے من پسند کے ڈرائی فروٹس دے دیجئے گا فائنلی ہمارا یہ بالکل تیار ہو گیا ہے اب اس میں نا ہم نے ڈرائی فروٹ ڈال دیا ہے تو ہم نے کاجو اور بادام کو اچھی طرح سے کٹ کر کے جالا ہے اور اس کے بعد نا اس میں نا آپ جو وہ چال مگز آتے ہیں نا وہ شیٹس اسے وہ بھی ڈال دیا جیے گا بہت ہی اچھا لگتا ہے اس میں ڈالنے سے اس کے بعد نا آپ کسی بھی برتن وغیرہ میں نکال لیجے گا اور اچھی طرح سے نا بلکل دیکھیں یہ بہت زیادہ گرم ہے تو ہم نے نا کوئی ایک کٹوری لیا ہے جس کا نیچے بلکل اچھی طرح سے سلیپ ہے اور اس کے بعد نا اس کٹوری کی مدد سے آپ اسے اچھے سے بلکل ملا لیجے گا اور اچھی طرح سے بلکل برابر کر لیجے گا اور اس کے بعد نا اس کے کورنر کو بھی اچھی طرح سے کلین کر لیجے گا فرنس تاکہ یہ بلکل اچھے سے کٹ جائے اب چاکوں کی مدد سے نا آپ کوئی بھی شپ سکوائر سے بھی ریٹ اینگل سے آپ جو بھی سیف دینا چاہیں آپ اس طرح سے اسے کٹ کر لیجے گا فرنس تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کوئک بن جاتی ہے یہ آنٹی کا حلوہ بولنگ یا پھر مٹھائی بہت ہی زیادہ دلیشش لگتی ہے تو آپ سب بھی ضرور ٹرائے کیجے گا بہت ہی امیزنگ اور بہت دلیشش لگتی ہے تو جب آپ اسے کٹ کر لیں گے تو آپ اسے نہ تھنڈی ہونے دیجے گا اس کے بعد ہی آپ آرام سے نکال لے جائے گا فرنس تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے کافی نکال لیا جاتا تو میرا ویڈیو شوٹ نہیں ہو پایا تھا فرنس تو ابھی میں نے چالو کیا ہے پھر سے تو دیکھ سکتے ہیں فائنلی یہ ہمارا بلکل آنٹے کی مٹھائی یا پھر حلوہ بلکل ریڈی ہے تو ریسپی اگر اچھی لگی ہوگی تو پلیز مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا